ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے نبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و السلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و لما بلگ اشدہ و استبا آتیناه حکما و علما وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل لاتا پچھلی کئی آیتوں سے پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بیان کیا گیا تھا اب اس آیتِ کریمہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّةَ اشدہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے مفسرین نے الگ الگ معنی بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوہ فرماتے ہیں عام طور پر انسان اٹھارہ سال سے تیس سال تک اشد ہوتا ہے یہ بڑھنے کی عمر رہتی ہے اور اس کی قوت اور جسامت کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے اور تیس سال سے چالیس سال کی عمر تک پھر اسی حالت پر بندہ باقی رہتا ہے اس کی جسامت اور قوت میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے اٹھارہ سے تیس تک بڑھنا تیس سے چالیس تک جمنا ہوئی اور چالیس سال سے اس کی جسامت اور قوت میں دیرے دیرے کمی آنا شروع ہو جاتا ہے اور امام راضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ انسان کی عمر کی ابتدا سے اس میں بڑھنا شروع ہوتا ہے پھر اسی حالت پر بندہ رہتا ہے پھر اس کے بعد میں دیرے دیرے اس کا جسم کم ہونے لگتا ہے تو انسان کے جسم کی نشو نومہ بیس سال کی عمر تک ہوتی ہے بیس سال سے تیس سال تک جو بڑھنا ہے بہت کم ہوتا ہے اور پھر اس کی قوت دیرے دیرے اس میں اضافہ ہوتا ہے تیس سال سے چالیس سال تک ویسے ہی رہتا ہے اور چالیس سال سے ساڑھ سال کی عمر تک اس کا بدن گھٹنا شروع ہوتا ہے لیکن یہ فرق زیادہ پتا نہیں چل پاتا ہے اور ساڑھ سال سے پھر بندہ پھر جو گھٹتا ہے تو صاف صاف پتا چلتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا صورت اب ڈوبنے کی طرف چل رہا ہے تو یہ ان حضرات نے جو فرمایا ایک تجربے والی بات ہے اور ایک بہت امدہ بات انہوں نے کہی ہے لیکن امامِ آلوسی فرماتے ہیں کہ شہر کے بدلنے سے زمانے کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے اس کے اندر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہندوستان کے لوگ بڑی جلدی بڑاپے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اب بہت سارے اسے ملکیں جہاں پر بڑی عمر کے ہونے کے بعد بھی لوگ جلدی ان کو بڑاپا نہیں آتا ہے تو یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا اشدہ اس سے مراد کتنی عمر ہے تو بتایا گیا تیس سے چاریس سال کے درمیان کی عمر یہاں پر مراد ہے اور خوب زور پر آیا پورے زور پر آیا اس کا مانا ہے کہ آپ کی عقل اپنے کمال اور اعتدال کو پہنچ گئی تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے ویسے بہت سارے نبیوں نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضل و کمال ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نبی ہونے کا آپ کی نبوت کب واجب ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے تب ہی میری نبوت واجب ہو گئی تھی تو میرا آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا جب آپ مٹی اور پانی کے درمیان آدم علیہ السلام تھے یہاں پہ جو فرمایا کہ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جوانی پہ آگئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا حکم سے کیا مراد ہے تو حکم سے مراد وہ حکمت ہے جو نبوت سے پہلے دی گئی اور علم سے مراد ہے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس زمانے میں احکام بتایا کرتے تھے اور وہ لوگ آپ سے احکام سن کر کے ان پر عمل کیا کرتے تھے ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو بدلہ دیتے یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں نے نیکی کی تو ہم نے ان کو بدلہ دیا کیونکہ نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اسے نیکی کا بدلہ ضرور دیتا ہے اگر کوئی کسی فقیر کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے دینا اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے وہ ایک عورت نے ایک ٹکڑا دے دیا تھا اپنی روٹی میں سے توڑ کر کے فقیر کو جب اس عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا کسی نے اس بھیڑیا کو قتل کیا اور بچے کو مو سے چھڑا کر کے اس کی ماں کو دے دیا تو اس کی ماں نے کہا تھا میں نے اپنے مو سے لقمہ نکال کر کے فقیر کو دے دیا اللہ نے جانور کے مو کا لقمہ میرا بیٹا تھا اس کو نکال کے واپس مجھے عطا فرما دیا تو نیکی اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ بندہ نیکی کرے اللہ اس کا عجر نہ دے اللہ ہر نیکی کا عجر ضرور عطا فرماتا ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تیس سال سے زیادہ ہو گئی اللہ نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا یہاں پہ رب نے جو علم اور حکمت سے نوازا یہ بغیر کسی واسطے کے علم لطنی رب نے عطا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو جب آپ مدین سے مصر آ رہے تھے تب ملی تھی لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک اللہ نے آپ کو حکم اور علم سے معلومان فرما دیا پھر آگے کیا ہوا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ فَاسْتَغَاظَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو ان کے دشمنوں میں سے تھا کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اس کا کام تمام کر دیا کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے بے شک وہ دشمن ہے کھلاہ گمراہ کرنے والا اب یہاں سے اللہ تبارک اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا جس واقعہ کے پیش آنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے مدین چلے گئے تھے یعنی جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حق کو بیان کرنے لگے فیرون اور فیرونوں کی گمراہی کا رد کرنا شروع کیا تو فیرونیوں کے دین سے آپ نے لوگوں کو جب روکا تو بنی اسرائیر کے لوگ آپ کی بات سنتے تھے آپ کی پیروی کرتے تھے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر اس بات کا چرچہ ہونے لگا اور جب چرچہ زیادہ ہو گیا تو فیرونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا اب ظاہر سی بات ہے کہ فیرون جب بادشاہ تھا اس نے جب تلاشی شروع کی تو آپ بستی میں ہمیشہ ایسے وقت میں جاتے تھے جب لوگ غفلت میں ہوتے تھے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے یا لیلولہ کر رہے ہوتے تھے سوئے رہتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اللہ نے جو فرمایا شہر میں داخل ہوئے شہر کون سا ہے یا تو یہ شہر منف ہے یا حابین ہے یا اور کوئی شہر ہے تو یہاں آپ نے دو مردوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا ان دونوں میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فیرون کی قوم قبط میں سے تھا قبطی تھا اب یہ جو فیرون کی قوم میں سے تھا یہ اس بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا وہ اس پر لکڑیوں کا گٹھر لاد کر کے فیرون کے کچن میں لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ فیرونی مجھ پر ظلم کر رہا ہے آپ میری مدد فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس فیرونی کو سمجھایا قبطی کو سمجھایا کہ ظلمت کر اس کو چھوڑ دے کیوں اس کو پریشان کر رہا ہے لیکن وہ باز نہیں آیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا جلال تو بڑا مشہور ہے جب وہ بس زبانی کرنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ظلم کو روکنے کے لیے ایک گھونسہ مارا بس ایک گھونسے میں اس کا کام تمام ہوا اور وہ مر گیا اب آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا آپ نے تو اس کو خالی سزا دینے کے لیے گھونسہ مارا تھا لیکن جب دیکھا تو مر گیا وہ آپ نے فرمایا یعنی آپ نے جو فرمائے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی یہ قبطی جو اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے اور جو اس کی ہلاقت کا باعث بنا ہے یہ اس کا ظلم یہ شیطان کی طرف سے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے قتل کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا یعنی یہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا برحال جب یہ کام ہو گیا تو پھر آگے کیا ہوا اللہ تبارک تعالی نے اشارت فرمایا کہ قول رب انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر اللہ انہو هو الغفور الرحیم موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے تو رب نے اسے بخش دیا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا اب وہ سامنے والا ظلم کر رہا تھا اس کو تو مارنا ضروری تھا آپ نے جو یہ کہنا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا یہ آپ کی آجزی اور ان کے ساری ہے کیونکہ انبیاء اکرام گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا اس کے ظلم کو دور کرنا تھا مظلوم کی مدد کرنا تھا یہ گناہ کا کام نہیں ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی اپنی آجزی کو پیش کیا کرتے کہا اللہ تم مجھے بخش دے اس کے بعد میں کہا قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلِيَّ فَلَنْ أَكُونَ ذَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ارز کی اے میرے رب جیسا تُو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا یعنی اے میرے رب تُو نے جیسے میری غلطی معاف کر دی تو اب فیرون بڑا ظالم ہے اب میں اس کے ساتھ میں نہیں رہوں گا اور میں اس کے دربار میں اب نہیں رہوں گا اور آپ نے پھر وہاں سے دربار سے جو ہے بلکل دوری اختیار کر لی دعا مانگنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں کہ میں نے جو قبطی کو مارا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور بھئی آج جب ہندوستان کے اندر نام کی جمہوریت ہے یہاں پہ اگر کسی ان کی پارٹی کے آدمی کو مار دو تو مسلمانوں کے سارے گرف ہوں کر کے رکھ دیتے ہیں چاہے ظلم انہی کی طرف سے کیوں نہ ہو تو فیرون تو خدا بنا بیٹھا تھا اب اس کا بندہ مارا گیا ہے تو کیا بدلہ لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ دیکھتے کل کیا ہوتا ہے تو دوسری طرف لوگوں نے فیرون کو اطلاع دے دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کو ایک آدمی نے مار دیا ہے فیرون نے کہا کہ قاتل کو تلاش کرو گواؤں کو تلاش کرو اب فیرونی گشت کرنے لگے کوئی ملی نہیں رہا تھا کہ کون قتل کیا اب ایسے ہی دھونتے دوسرا دن ہو گیا اب کل کا تو واقعہ بھی ختم ہی نہیں ہوا تا دوسرے دن ایک الگ اور نیا واقعہ ہو گیا اس کو اللہ تعالی نے یہاں پہ بیان فرمایا فَأَصْبَحَا فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَنْ يَتَرَقَّبُ تو صبح کی اس شہر میں درتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے کہ کیا ہوتا ہے فَإِذَا الَّذِي سْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے اسے فرمایا بے شک تو کھلا وہ گم رہا ہے یعنی کل جو اسرائیلی کہہ رہا تھا میری مدد کرو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی آج وہ پھر کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو یہ مجھ کو ستا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تو ہی کھلا کم رہا ہے یعنی کل بھی جھگڑا کر رہا تھا تو نے مسیبت میں ڈال دیا مجھ کو آج پھر تو جھگڑا کر رہا ہے تو دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق ہوا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جو پہلے دن مدد مانگ رہا تھا آج پھر فیرونی سے لڑ رہا ہے مدد مانگ رہا ہے تو آپ نے کہا تو اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ تو روز کسی نہ کسی سے لڑتا ہے اور اپنے کو بھی مسیبت میں ڈالتا ہے اور اپنی مدد کرنے والوں کو بھی مسیبت میں ڈالتا ہے تجھے احتیاط کرنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حالات خراب ہیں تو ان ظالموں سے علجنا ہی نہیں چاہیے علجیں گے بلا وجہ بات بڑھے گی اور مخصان اپنا ہی ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ تو کیوں علجتا ہے ان سے اب یہ بات تو ہو گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام حق پسند تھے دیکھا کہ ظلم کر رہا ہے تو کچھ تو علاج ہونا چاہیے اب آپ نے علاج کرنے کے لئے جب ہاتھ بڑھایا نا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِشَ بِالَّذِي هُوَا عَدُوبُ لَّهُمَا تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا تشمن ہے یعنی فیرونی جو کبتی ہے اس کو پکڑنے کے لئے آپ نے ہاتھ بڑھایا قَالَ يَا مُوسیٰ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِكَمَا قَتَلْتَ نَفْسَمْ بِالْأَمْسِ اِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَقُونَ جَبْبَارٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَقُونَ مِنَ الْمُسْرِحِ وہ بولا اے موسیٰ کون بولا یعنی آپ ہاتھ تو بڑھا رہتے اس کو پکڑنے کے لئے جو فیرونی تھا اور ظلم کر رہا تھا تو بنی اسرائیلی یہ سنجا کہ کل ایک بندے کو انہوں نے مار دیا لگتا آج میری باری ہے تو وہ ڈر گیا وہ بولا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس پر گرفت کریں تو ان دونوں کا جو دشمن اس کی گرفت کریں تو وہ بولا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا ہے تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے کل ایک بندے کو مارا تھا آج مجھ کو ماننا چاہتے ہو اس نے سارا بھانا پھوڑ دیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا تھا خالی اسی کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا اب فیرونی کے سامنے اس نے راز فاش کر دیا کہ کل ایک بندے کو آپ نے مارا تھا آج آپ میری باری لینا چاہتے ہیں تو فیرونی نے یہ بات سن لی کہ اچھا تو کل جو مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا اس نے جا کے فیرون کو بتا دیا کہ وہ جو کل ایک بندہ مارا گیا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا تو فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھوننے کا حکم دیا کہ ان کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر کے ان کو قتل کر دو اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا اب جب یہ تلاش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر کیا ہوا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ عَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا کیا کہا قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ کہ اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کی قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائیے میں آپ کا خیر خواہ ہو اب آپ یہاں پہ مت رکھیے پوری پلاننگ ہو گئی ہے آپ کی قتل کا آرڈر جاری ہو گیا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو صورتحال کا پتا چلا اس شہر سے ہجرت کا آپ نے ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا کیونکہ مدین ایک ایسا علاقہ تھا کہ فیرون کی حکومت وہاں پر نہیں تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ آبادی بھی اچھی تھی تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور روانہ ہوئے تو دعا کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کیا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَنْ يَتَرَقْبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو اس شہر سے ڈرتا ہوا اس انتظار میں نکلا کہ اب کیا ہوتا ہے عرض کی آئے میرے رب آئے میرے رب مجھے ظالموں سے بچھا جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں میری تلاشی شروع ہو گئی ہے اے اللہ تم مجھے بچھا لے رہا ہوں اب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے دیکھو قرآن مقدس کے جو واقعات رہتے ہیں اس میں بہت کچھ راز ہوا کرتا ہے ایسے واقعات نہیں جیسے ہم لوگ کس سرکانی بیان کرتے ہیں قرآن کے واقعات سچے تو ہوتے ہی ہیں لیکن ایک ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اگر بندہ اسی میں غور کرے نا بے شمار حکمتیں اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی جیسے مثال کے طور پر اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ خطرے کی جگہ سے جان بچھا کر کے نکلنا جائز ہے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم تو مسلمان ہو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تم کیوں ڈرتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دی ہے بھروسہ تو اللہ پر ہے لیکن تدبیر کرنا خطرے کی جگہ سے نکل جانا یہ ناجائز نہیں ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف نہیں ہے ایسے موقع پر نکلنا جائز ہے اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اسباب پر عمل کرنا تدبیر کو اختیار کرنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اللہ پر تو بھروسہ ہے ہی لیکن اللہ نے اسباب بھی تو پیدا کی ہے نا ان اسباب کو بھی کام میں لائے جائے وانا اگر اسباب کو کام میں نہیں لانا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو نا اپنے مکان میں بند ہو کے بیٹ جاؤ اللہ تعالیٰ پکی پکائی روٹیاں تمہارے گھر پر اتارے گا جیسے منہ والسلوہ اتارا تھا بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے دسترخان اتارا تھا تو یہ نبی تو بہت افضل ہے آپ اس کی امت ہو تو آپ کے لئے تو دسترخان آئی جائے گا لیکن کیا کہا نہیں کھیت میں جاؤ دانہ ڈالو سب کچھ کچھ محنت کرو حل چلاو بارش ہو کٹائی بوائی سب مرنے تہے کرو توڑ کے لاؤ پھر اس کے بعد میں اناج کو نکالو پھر آٹھا پسواؤ پھر آٹھا گوندو روٹی بناو پورا سارا سلسلہ تمہیں کرنا پڑے گا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے تو پتا چلا کہ خطرے کی جگہ سے نکل جانا جان بچانا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مار دینا یہ ایسا فعل نہیں تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم آئے لیکن آپ وہاں سے نکل گئے اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے اسے ایک بات یہ معلوم ہی کہ کبھی کبھی مصیبت بندے پہ آتی ہے تو بہت بڑا فائدہ لے کے آتی ہے موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل کر کے گئے تو لگ تو راتا کہ نکل کر کے گئے لیکن جب فیرون کا شہر چھوڑ کر کے گئے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بھلائیوں کا دروازہ کھول دیا ادھر گئے تو حضرت شویب علیہ السلام مل گئے اور ان کی بیٹی آپ کی بیوی بن گئی اور پھر جب ان کو اپنی بیوی کو لے کر کہ آنے لگے راستے بلہ نے نبوت بھی عطا فرما دی تو گئے تھے تو لگ رہا تھا کہ یہ تو مسیبت آئی ہے لیکن مسیبت نہیں تھی بلکہ رحمتیں ان کا انتظار کر رہی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام رات میں مکہ چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے لیکن واپس آئے تو مکہ کے اندر فاتح بن کر کے داخل ہوئے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ دیکھا بھی نہیں تھا کوئی سواری بھی نہیں تھی توشہ بھی نہیں تھا کھانے کی فراک کا انتظام بھی نہیں تھا بس چلے گئے دعا کیا کی میرا رب مجھ پو راستہ تا کر دے گا تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر ان کا کامل توقل و بھروسہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ راہیں عطا فرمائی اور ایک بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ظالموں کا مددگار نہیں بنوں گا کیونکہ ظالم کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مقدمہ میں ظلم کے ساتھ ظلم کی مدد کی تو جب تک اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالی اس سے ناراض رہے گا اور ایک جگہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی مقدمہ میں علم کے باوجود ظالم کے ظلم کی ساتھ مدد کی تو اللہ اس کے رسول اس سے بری ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی بندے کو ظالم کی مدد نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث پاک میں جو ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ اس پر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں تو کیا ان پر آفتیں نہیں ٹوٹیں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے ارے جو بانوے کے اندر ظلم کیے تھے آج وہ ایڈیاں رنڈ رہے ہیں ان کو پوچھنے والا نہیں ہے جو سارا فساد کی جو فساد کی جڑب ہوئے تھے آج وہ اپنے گھر پہ ترد رکھ کے مر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو ان کا بھی وقت آئے گا تو یہ بھی ایسے ہی مریں گے تو ظالم کا ایک وقت ہے تو پھر بعد میں انصاب تبھی ایک دن ضرور آتا ہے فیرون نے ظلم کیا لیکن جب وقت آیا نا چکری غوم کر کے جب پہنچی تو دریا میں ڈوبو کر کے اس کو غرق کر دیا گیا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے اندر بڑی حکمتیں رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے پھر وہاں پہ کیا ہوا وہ آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلم علیہ السلام یدینا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و السلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں امالی صالحہ کی توفیق اتا فرما قرآن کی نور سے امالی سینہ کو معمول فرما ایمان پر زندگی امالی پر موت اتا فرما و بنا دقبل منا انکا انتا السمیق العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم انتا اللہ و ملائکتہ یا سلونا علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہ و مصنی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم و السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحانہ و بکا و بنا عزتی عما یصفون و السلام على المنسلین والحمدللہ